وفاقی حکومت نے گوادر کے ماہیگیروں کا یہ بڑا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے سمندر میں بڑے فیشنگ ٹرولر داخل نہیں ہوں گے تاہم سوال یہ ہے کہ یہ فیشنگ ٹرولر کہاں سے آتے ہیں اور ان کے آنے سے گوادر کے ماہیگیروں کو کیا نقصان ہوتا ہے گوادر کے ماہیگیر بتاتے ہیں کہ بڑے فیش ٹرولرز کے آنے سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ گوادر کے سمندر میں مشلی ختم ہو گئی ہے اور ان کا شکار تبدیل ہو گیا ہے اب وہ مشلی کے بجائے کیکڑے پکڑنے پر مجبوط ہیں ماہیگیروں کا کہنا ہے کہ مشلی تو ٹرولرز والوں نے ختم کر دی ہے اس لیے اب وہ کیکڑے پکڑتے ہیں اور فیدانہ پچاس روپے سے ستر روپے میں فروخت کرتے ہیں یوں وہ دن میں چار سے پانچ سو روپے کما لیتے ہیں گوادر کے سمندر میں مشلی ختم ہونے کی شکایت کرتے ہوئے ستر سالہ رسول بخش بتاتے ہیں کہ دس پندرہ سال قبل تک چار پانچ گھنٹے کے سفر میں بہ آسانی سو کلو تک مشلی مل جاتی تھی لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے ان کی دو چھوٹی کشتیاں ہیں جن پر ان کے بیٹے شکار پر جاتے ہیں لیکن ڈیزل کا خرچہ بھی مشکل سے نکل رہا ہے وہ مشلی کی اس کمی کا ذمہ دار ان پرولرز کو قرار دیتے ہیں جو گجو نیٹ استعمال کر رہے ہیں جس سے سمندر میں کہت پیدا ہو گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر کے دو لڑکے ماہیگیری سے وابستہ ہیں وہ پڑے لکھے ہیں لیکن اور کوئی روزگار نہیں ہے ہم اسی لیے تو روتے ہیں کہ سمندر ہوگا تو ہمارا روزگار رہے گا یاد رہے کہ فیشنگ ٹرولرز دراصل مشلی کا شکار کرنے والے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں جن میں جال پھینکنے اور کھینچنے کے لیے مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک مخصوص قسم کا بڑا جال ہوتا ہے اور یہ جہاز طاقتوار انجن کی وجہ سے دور تک سفر کر سکتے ہیں ان جہازوں میں مشلی رکھنے کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے اور اس کو کئی روز کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ سمندر میں پنہ سے بیس روز تک رہ سکتے ہیں ماحول کے بقا کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے ڈبلیو ڈبلیو ایف کے معاون معظم خان کا کہنا ہے کہ ٹرولنگ کے آلات سمندر کی تہہ کو تباہ کر دیتے ہیں جب یہ چلتے ہیں تو سمندر میں جھاڑو پھیر دیتے ہیں اور سطح کو کھو دیتے ہیں جس سے آبی حیات کو نقصان پہنچتا ہے سمندر کی زیر سطح جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں چاہے چھوٹی مشلیاں ہوں کیڑے مکوڑے ہوں آبی پودے اور قرال ہوں سب اس جال میں آ جاتے ہیں پاکستان فیشر فوک فورم کے رہنما سعید بلوچ کہتے ہیں ان ٹرولنگوں میں گجہ ہوا جال استعمال کیا جاتا ہے جو پونچ کی طرح ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ ٹرولر چلتا ہے اور عملہ جال پھینکتا اور اس کو کھینچتا رہتا ہے اس جال کے سوراخ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وزن پڑ جانے سے مزید چھوٹے بن جاتے ہیں یہ جال مچھلی اور جھینگے کے ساتھ چھوٹی مچھلیوں ان کے انڈوں اور ان کی آماجگاہوں تک سب کو کھینچ لیتے ہیں جو مچھلی کی نسل کشی کا باعث بن رہا ہے اقوام متحدہ کے ادارے خوراک و زراد کے مطابق پاکستان میں جو کشتیاں استعمال ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر لکڑی سے بنی ہوئی ہیں جن کی ریجسٹر تعداد انیس ہزار ہے ان میں سے چودہ سو کشتیاں سندھ میں ریجسٹرڈ ہیں جبکہ پانچ ہزار بلوچستان میں ہیں سمندر کی زیرے سطح جو کشوی ہوتا ہے اس میں چاہے چھوٹی مچھلیاں ہوں کیڑے مکوڑے ہوں آبی پودے اور کرال ہوں سب اس جال میں آ جاتے ہیں دوسری جانب ایکسکلوزیو اکنومک زون کہلانے والے سمندر کے زون تری میٹر تیس ٹرالرز کو وفاقی حکومت میں اجازت دی ہوئی ہے یہ ٹرالرز پینتیس کلومیٹر دور ماہیگیری کرتے ہیں پاکستان میں ماہیگیروں کی تنظیم فشر فوک فورم کے رہنما سعید بلوچ کا کہنا ہے کہ سندھ کا سمندر پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے اور اب ٹرالرز کی یلگار بلوچستان کی طرف ہے کیونکہ وہاں زیادہ تر ماہیگیر چھوٹے پیمانے پر شکار کرتے ہیں گوادر کے ماہیگیر رسول بخش کے مطابق کئی ایسی مچلیاں ہیں جو اب نایاب ہوتی جا رہی ہیں یا وہ مقامی پانیوں میں سے ایران کے پانیوں کی طرف چلی گئی ہیں جیسے شیر مچلی پشک بلی اور کگا مچلی اب نظر ہی نہیں آتی ان کا کہنا ہے کہ پاپلیٹ اور جھینگے کی نسل تقریباً ختم کر دی گئی ہے لہٰذا گوادر دھرنے کے شرکاہ کا ایک بڑا مطالبہ ٹرالرز کی روک تھام بھی تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت نے اس مطالبے کو تسلیم کرنے کے لیے ایک مہینے کا جو وقت لیا ہے اس دوران یہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں